السلام علیکم آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے نئی ویڈیو میں آپ کو خشامدین کہتے ہیں کل رات کو ایک کلپ میری نظروں سے گزرا کاسم علی شاہ صاحب کا وہ خان صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ جی خان صاحب کیا آپ مجھے ٹکٹ دیں گے کاسم علی شاہ صاحب خان صاحب سے کہہ رہے تھے کہ میرے لاکھوں فالوئرز ہیں بہت سے لوگ مجھ سے انسپائرڈ ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ایڈوکیشنل میرا بیکڈرون بڑا اچھا رہا ہے بڑے بڑے عوضوں پہ لوگوں کو پڑھاتا رہا ہوں تو کیا آپ مجھے ٹکٹ دیں گے ہان صاحب کہتے ہیں ہاں جی ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے پھر انہوں نے ایک سپیسیفک ہلگے کا نام لیا پھر انہوں نے دوبارہ اپنی بات روپیٹ کی تو دوبارہ ان سے ہان صاحب نے کہا آپ کو ٹکٹ دیں گے بڑا اچھا لگا یہ دیکھ کے کہ وہ لوگ جو سیاست کو ایک اندہ کھیل سمجھتے تھے اور اس سے دور بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پالیٹکس کے اندر انٹرس لینا شروع کیا میں بڑے عرصے سے یہ کہتا آ رہا ہوں گو کہ میرے جیسے لوگوں کی آواز بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہے کیونکہ ہمارا سرکل بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے تو آواز دور تک پہنچ نہیں پاتی لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک ایک عام آدمی اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں نہ پہنچ جائے انفورچنٹلی ایک ایم این اے کا الیکشن پاکستان میں لڑنے کے لیے آپ کو پانچ دس کروڑ روپیہ چاہیے ہوتا ہے جو ہر بندہ فوڈ نہیں کر سکتا تو بیسکلی جس کے پاس پانچ دس کروڑ ہوگا جس کے پاس سٹرنگت ہوگی جس کی پولٹیکل افیلیشنز ہوں گی جن کے لنکس ہوں گے صرف انہیں لوگوں کو ٹکٹس ملیں گے اور وہی لوگ پولٹیکس میں آ کے اس بائیس چوبیس کروڑ عوام کے مقدر کا فیصلہ کریں گے پھر انفورچنٹلی گھورک دھندہ ہے یہاں پہ لوگ پیسے دے کے بھی پولٹیکس کے اندر آتے ہیں ٹکٹس لیتے ہیں کچھ فیملیز ایسی ہیں جو اپنے نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پی 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 ہے نون لیگ میں ابھی وہی اگلی نسل کی طرف ٹرانسفورمیشن چل رہی ہے تو یہ ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ہم چپ چاپ ان لوگوں کو سہ لیتے ہیں ایک چینج آیا تھا لوگوں نے بہت کچھ ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا گوہ کے خان صاحب وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے لیکن میں ان کا سپورٹر ہونے کے باوجود ان کا بہت بڑا کرٹک بھی ہوں میرے حال میں خان صاحب نے پنجاب کے اندر بزدار کو لگا کے پنجاب کے ساتھ ایک بہت بڑی نانسافی کی تھی اور اس کا ہمیازان کو بڑی دیر تک بھگتنا پڑے گا وہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے بٹینی ہو کچھ چیزوں میں انہوں نے اچھے کام بھی کی اور دیکھنے بھی آئے میں نے پرسنلی بھی جا کے ابزرف کیے بہت ساری چیزوں کے اندر اچھائی نظر آئی چینجز نظر آئیں بٹینی ہو اب آگے ہم نے کیا دیکھنا ہے اس کنٹری کے اندر آگے ہمارے پاس کیا ہے ایک اور پچھر میری نظر سے گزری ہمارے ایکس آرمی چیف کسی یورپین کنٹری کے سگنل پہ کھڑے ہیں تو کسی بندے نے ٹائٹل لگایا ہوا تھا گم نام تو مجھے بڑی ہسی آئی دیکھ کے کہ ایک بندہ جو اس ملک کے مقدر کا فیصلہ کرتا تھا وہ آج کسی یورپین کنٹری کے کسی سگنل پہ ایک گم نام سے زندگی گزارنے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہوا ہے بڑا انفورچنٹ ہوتا ہے اس طرح کی تصویریں دیکھ کے اس طرح کے معاملات دیکھ کے لیکن جب یہی لوگ صاحب اقتدار ہوتی ہیں جب ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں تو شاید وہ اپنی پاورز اور اپنے اقتدار کے ساتھ صحیح طریقے سے انصاف نہیں کر پاتے اپارٹ فرم ڈیٹ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو جنرنیل ایک دفعہ ریٹائرڈ ہو گیا تو وہ پھر اس کی طاقت اور اس کا معاملات جو ہیں وہ اس نظام سے بالکل کٹاف ہو گئے لیکن ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں once somebody is a journal he is always a journal it doesn't matter کہ وہ X ہے یا in service ہے اگر ہم recent past recent history میں دیکھیں تو ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں ملیں جس میں ہمیں یہ لگا کہ شاید پاکستان کے X ISI چیف جو تھے وہ ان کی باجوا صاحب کے ساتھ شاید کچھ کھن بن ہوگی جس کی وجہ سے باجوا صاحب نے ان کو کھڑے لائن کر دیا اور اس کے بعد ایک نیا آرمی چیف کا نام آگے آگیا اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آرمی ایک institution ہے اور اس کے اندر یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں جو مرضی ہو جائے ایک جرنیل دوسرے جرنیل کا بھائی ہے اب آپ اس کی اگزیمپل ریسنٹلی دیکھ لیں کہ ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں ان کا کوئی بڑا وہ پنجابی میں کہا ہوتا ہے نا کہ اٹ کٹتے دا ویہ رہے بٹ there is nothing like that ایکس آرمی چیف کی بیٹی کی شادی تھی وہاں پہ جرنیل پاجوا بھی تھے اور جرنیل کیانی بھی تھے اور بہت سارے اور آرمی کے جو وہ حاضر سروس جرنیل ہیں وہ بھی اس شادی کے اندر موجود تھے تو یہ یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیئے اس کی بڑی اچھی ایک اگزیمپل آپ نے دیکھی ہوگی جب جرنیل مشرف کو عدالت لے کے جایا جا رہا تھا تو رائیل شریف کا ٹائم تھا تو پورے کا پورا کانوائے جو تھا وہ ملٹری ہاسپٹل کی طرف اس کا مو موڑ دیا گیا تو آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ کس نے کیا وہ بے صاف نظر آ رہا ہے آرمی نے کیا آرمی کبھی بھی اپنے جرنیل کو سزا دیتے ہوئے یا اس کو گٹیرے کے اندر جاتے ہوئے اور اس طرح اس کو بدنام کرتے ہوئے یا ڈی فیم ہوتے ہوئے نہیں دے سکتی یہ ایک حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو رول کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی اٹ لیسٹ ان دی نیر فیچر آپ آج کل رات کو میں ایک انڈین نیوز دیکھ رہا تھا تو اچانک میرے سامنے ایک چیز آئی تو خیر پتا تو پہلے بھی تھا وہ کہہ رہے تھے کہ سیونٹی یئر سے پاکستان کے کسی بھی وزیراعظم نے اپنی پانچ سال کی ٹرم پوری نہیں کی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیوں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر اپنی پوری ٹرم کر نہیں پاتا جو اس کو لانے والے ہوتے ہیں وہی اس کے کہ بہو تو ہمارے بغیر کچھ بھی نہیں ہے تو شاید وہ اپنی طاقت کو دکھانا چاہتے ہیں شاید وہ اپنے ہونے کا احساس دلانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے اور ڈیفرنٹ رنگز کے ساتھ مختلف پرائم منسٹرز کو وہ اتارتے آئے ہیں بڑی انفورجنٹ سیچویشن ہے لیکن ان اداروں کو اپنی لیمٹس کے اندر رہنا پڑے گا اور اپنی لیمٹس کے اندر رہ کے کام کرنا ہوگا اداروں کی عزت ہم بہت کرتے ہیں اداروں سے ہمیں محبت بھی بہت ہے اپنے جوانوں کی شہادتوں کو بھی ہم کبھی نہیں بھول سکتے لیکن ان اداروں کی پولٹکس کے اندر انٹرفیرنس جو ہے اس ملک کو تباہ کر رہی ہے اور اس ملک کو تب ہی ٹھیک کیا جا سکتا جب ہر ایک ادارہ اپنی لیمٹس کے اندر رہ کے کام کرے گو کہنا بڑا آسان ہے کرنا بڑا مشکل ہے لیکن یہ تب ہی پاسیبل ہوگا جب ایک عام آدمی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے کی کابل ہوگا جب ایک عام آدمی پارلیمنٹ کے بیچ میں پہنچے گا تو اتنا طاقت ہو رہا ہوگا کہ اسے کسی بھی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈر نہیں ہوگا ناظرین اگرام امید کرتے ہیں کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا اور ہم اپنے ملک میں ایک عام آدمی کو پارلیمنٹ کی سیٹس پر بیٹھے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ وہ وقت جلد آئے اس ولوگ کو یہی پہ ختم کرتے ہیں دوبارہ نئے ولوگ میں بہت جلد ملاقات ہوگی اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبائیں دا کہ نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن بھی آپ کو ملتا رہے till then take care اللہ حافظ پاکستان زندہ بات